بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم صدق حسین آج میں آپ کو چپٹر نمبر فائیو کا نمبر سکس اور آج کا لیسن نمبر جو ہے ٹوانٹی ٹو جو ہے وہ قرآنیں جا رہا ہوں سوال ہے ملیریا سے بچاؤ کے مختلف طریقے بتائیں اس کا آنسہ ہے پیج نمبر سکٹی فائیو پر ملیریا ملیریا کا مرض انسان میں مادہ انہوں فلنز مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے اس مرض میں پہلے سردی سے کپہٹ ہوتی ہے بعد میں تیز بہار ایک سو چار فارن ہائٹ سے جسم گرم ہو جاتا ہے غرب بہار دامین خوت و مریض کی تلی بڑھ جاتی ہے تیسی سٹیج میں مریض کو پسینہ آتا ہے اور بہار کم ہو جاتا ہے ملیریا پاکستان میں جولائی سے نومبر کے درمیان ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے کچھ ڈائیگرامز بنی ہوئی ہیں ملیریا کے بہار کے لیے ان کا ٹیسٹ کروائیں دوائیوں کا مکمل کورس لیں اپنے گھر کھڑکیوں اور دروازوں پر جالی لگوائیں گھر کے قریب گھڑوں کو مٹی سے محفوظ بار دیں ملیریا سے بچنے کے لیے گھر میں سپریے کروائیں ملیریا کنٹرول کرنے کا سب سے اہم جوز مچھر کو مارنا ہے جس کے لیے گھروں میں مچھر مار دوائی کا چھڑکاؤ غیر ضروری طلابوں اور جہڑوں کو پور کرنا ہے پانی کے اوپر مٹی کے تیل کا چھڑکاؤ اور انسان کو رات کو مچھر بگانے والا تیل ملنا مچھر دانی اور دوسرے طریقے استعمال کرنے چاہیے کلوروکوین کونین جیسی دوائی کا استعمال کریں دروازے کھڑکیاں اور رشندانوں پر بریق جالی لگا دیں تاکہ مچھر اندر دہل نہ ہو گھر کے آس پاس گھڑوں کو مٹی ڈال کر جو ہے وہ بھر دیں تاکہ مچھر پیدا نہ ہو سکیں باقی گھڑوں میں استعمال شدہ موبائل آئل ڈال دیں تاکہ مچھر انڈے نہ دیں گھڑوں میں مچھر مار سپری کروائیں سپری کرواتے وقت تمام سمان کمرے سے باہر نکال لیں اور دو ماہ تک سفیدی یا لپائی نہ کریں یہ آپ کا یہاں تک اس کا انسر ہے یہ آپ نے اپنی اصل کا پیوپر نوٹ کر لینا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے اگر کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس کے خانے میں جا کر کمنٹس کرنا ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ